لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسا کہ پچھلے دروز میں میں نے آپ سے عرص کیا کہ تعبیر رویا یا خواب کی تعبیر جو ہے بہت ہی پیچیدہ عمل ہے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں ایک عجیب بات یہ دیکھی گئی ہے کہ بعض اوقات انسان خواب میں کوئی خیر کی چیز دیکھتا ہے یا کوئی شر کی بات دیکھتا ہے جب وہ اٹھتا ہے بیدار ہوتا ہے تو بیعین ہی اسی طرح وہ خیر اور یا شر جو ہے وہ اس کو پہنچ جاتی ہے ایک اس سے بھی زیادہ عجیب بات دیکھی گئی ہے وہ یہ کہ بہت سے آدمی ایسے کن زبان کن ذہن ہوتے ہیں ان کو کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی کوئی معمولی سے معمولی باتیں بھی پڑھ کے بھول جاتے ہیں کچھ یاد نہیں رہتا لیکن جب ایسے لوگ خواب دیکھتے ہیں تو خواب سے بیدار ہو کے وہ ساری باتیں زبانی بتا دیتے ہیں جو خواب میں دیکھی وہ ان کو یاد رہ جاتی ہے اور بالکل درست طور پر بچاتے ہیں اچھا اسی طرح بہت سے جاہل لوگ بھی ایسے دیکھے گئے ہیں انپڑھ لوگ بھی ایسے دیکھے گئے ہیں جو خواب میں ایسی ایسی حکمت کی باتیں اور اچھے اچھے الفاظ سنتے ہیں اور پھر بیدار ہو کے کہنے لگتے ہیں کہ بڑا بڑا حکیم اور عالم آدمی بھی نہیں کہہ سکتا اس زمن میں آپ کے سامنے خواب کی تعبیر کی پیچیدگی کے زمن میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں علامہ محمد ابن سیرین کا واقعہ اپنی کتاب تعبیر میں خود لکھتے ہیں تعبیر رویہ میں خود لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا میرے پاس اس نے مجھ سے سوال کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اس میں میں نے نماز کی ازان کہی علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو اسلامی طریقے پر حج پورا کرے گا اسی وقت ایک اور شخص آیا اس نے بھی یہی سوال کیا کہ میں نے نماز کی ازان کہی اور میں نے خواب میں اپنے آپ کو آزان نماز کہتے ہوئے دیکھا ہے اس کو ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے یہ تعبیر بتائی کہ تجھے لوگ چوری کی تحمت لگائیں گے اب شاگرد بڑے پریشان ہو گئے وہاں نے کہا کہ خواب تو ایک ہی جیسا ہے تعبیرِ الگ الگ کیسے ہو سکتی ہیں تو انہوں نے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی کہ دونوں نے ایک سا خواب بیان کیا پر آپ نے دونوں کو بالکل الڑ تعبیریں بتائی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ پہلے شخص جو آیا تھا اس کی شکل و صورت اور حیت سے نیک اور صالح معلوم ہوتا تھا اس لیے میں نے اس سے یہ کہہ دیا کہ تو حج کرے گا کیونکہ میں نے اس کے خواب کی تعبیر اس آیت کے زمن میں کی کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَعْتُوْكَ رِجَالًا یعنی اے پیغمبر تم لوگوں کو حج کا اعلان دے دو اب یہ آیت عبراہیم علیہ السلام کے زمن میں آئی اور کہا کہ جو دوسرا شخص آیا تھا اس کے چہرے پر مجھے ایک شر نظر آیا شریر طبیعت معلوم ہوا تو میں نے یہ تعبیر بتائی کہ تُو چوری کے جرم میں گرفتار ہوگا کیونکہ سورہ یوسف کی آیت ہے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّةُ هَلْعِرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ایک ملادی دینے والے نے یہ ملادی دی اَذَّنَ مُؤَذِّنُ کہ اے قافلے والوں تم ضرور چور ہو تو دونوں کی تعبیر میں نے اس لیے مختلف کی کہ عمل ایک سا تھا پر لوگوں کی شخصیتوں میں بہت فرق تھا حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو خواب رات کے پہلے حصے میں دکھائی دیتا ہے اس کی تعبیر پانچ سال کے اندر ظاہر ہو سکتی ہے اس کا مدت ظاہر ہونا لمبا ہے جو آدھی رات میں دیکھا جاتا ہے وہ پانچ مہینوں تک ظاہر ہو جاتا ہے اور جو بہت سویرے کے وقت دیکھا جاتا ہے تو دس دن کے اندر آ جاتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ جس قدر رات کا وقت دن کے قریب زیادہ نزدیک اور خواب درست ہوتا ہے اور نتیجہ جلد سامنے آ جاتا ہے